ریوہ سے ایک انوخہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک دولہے کو شادی کی رات ہی تھانے کے لوک اپ میں گجارنی پڑ گئی شادی کے ذمہ دولہے کی پریمکہ نے تھانے میں شکایت درج کرائی کی شادی کا جھانسہ دے کر اس کے ساتھ اویس سمبن بنائے اور بعد میں لڑکے نے دوسری شادی کر لی اور پولیس کی ٹیم نے برات باپسی کے ساتھ ہی دولہے کو گرابتار بھی کر لیا رات میں یوک دولہن کے ساتھ فیرے لے رہا تھا اور دوسری طرف دولہے کی پریمکہ تھانے میں اس کے خلاف بلاتکار کا معاملہ درج کروا رہی تھی شادی پوری کر کے دولہن لے کر دولہا جب گھر پہنچا تو دولہے انشل پٹیل کو پولیس نے گرابتار کر لیا اور دولہا سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا دراصل یوک دی نے انشل پٹیل کے خلاف تھانے میں شکایت درج کروای تھی کہ انشل پٹیل اور اس کے بیچ کئی سالوں سے جان پہچان تھی اور انشل نے شادی کا جھانسہ دے کر اس کے ساتھ شارد ایک سمبن بنائے تھے بعد میں یوک کی پریجنوں نے دوسری جگہ شادی کر دی شنیوار کو صبح کی شادی بھی ہو گئی جس پر یوک دی نے تھانے میں شکایت درج کروای اس کے بعد پولیس نے دولہے کو گرفتار کر جیل پھیجیا ہے ہاں یہ پرسور آتری میں ایک سادی ہو رہی تھی اس سادی کے سمائے ایک یوٹی اپستت ہو کے بتانے لگی کہ یہ جو سادی کر رہا ہے یہ میرے ساتھ پیچھے دس برسوں سنبھرک میں تھا لیوینگ ریلیشن میں رہ رہا تھا اس کی سکایت پر سے چوراڈا پولیس میں ایک پرکڑن پنجیبت کر کے بسوید دالے تھانے کو بھیج دیا بسوید دالے تھانے نے پرکڑن کی ویویشنہ کرتے ہوئی سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راج دیتی سے اوٹ میتی تھا دکھل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دکھل نیوز